نمشکر دوستوں چینل پہ ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے رینو ٹرائیبر کے لیے ایک ریکال آیا تھا جو آپ یہ افیکٹڈ پارٹ لکھا دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلیمپ ہے جو میٹل پارٹ ہے جہاں پہ بونٹ لک اٹیچ ہوتا ہے یہ کچھ ویک ہے اور اس کو سٹرندن کرنے کے لیے انہوں نے اس ریکال کو بلایا ہے اس میں سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے میٹل پارٹس کو سینڈنگ کری ہے پھر ایک یہ ویلڈنگ بلانکٹ لگا کر کے اور مگ ویلڈنگ کری گئی ہے نئے پارٹس کی جو میٹیلک کلیمپس ہیں ان کی ویلڈنگ کری گئی ہے اور ویلڈنگ ہونے کے بعد آپ کو وہ پارٹ کچھ ایسا نظر آئے گا جو یہ بلیک پارٹ ہیں یہ نئے رینفورسٹ پارٹس ہیں جن کو مگ ویلڈنگ کیا گیا ہے مگ ویلڈنگ کرنے کے بعد وہ ایک شیٹ لگاتے ہیں کیونکہ اس کی پرائیمنگ ہونی ہے اس کے اوپر پینٹ ہونا ہے تو انجن ریڈیٹر کو وہ شیٹ سے ڈھک کر کے اور پرائیمنگ کرتے ہیں پہلے تو اور پھر پرائیمنگ کرنے کے بعد پرائیمر لگانے کے بعد ایک جو نئے پارٹس جہاں جہاں پہ ویلڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ ایک یہ انٹی کوروزن پیسٹ انہوں نے میری گاڑی میں لگایا تھا اور انٹی کوروزن پیسٹ لگانے کے بعد پینٹ کرنے کی پرپریشن میں ہیڈ لائٹس اور ہارن اور جو بھی پارٹس وہاں پہ ایکسپوز تھے ان کو انہوں نے کور کیا کور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے فرسٹ لیئر بوڈی کلرڈ پینٹ کا لگایا میری گاڑی بلو کلر کی ہے اس لئے بلو پینٹ انہوں نے لگایا اگر آپ کی گاڑی کسی اور رنگ کی ہے اور آپ کمپنی میں یہ کام کروائیں گے تو وہ بوڈی کلر کا پینٹ اس میں لگائیں گے پینٹ کے کچھ تیر کے لئے سوکھنے کے بعد انہوں نے ایک کوٹ اور کیا ایک ٹرانسپیرنٹ کوٹنگ کری جو گاڑی کے کلر کو میچ کرنے کے لئے انہوں نے کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرنٹ کروس میمبر ہے یہ ایسا نظر آتا ہے رین فورس ہونے کے بعد پورا ایک بوڈی کلرڈ میں وہ پارٹ ہو گیا تھا اور اب یہ بونٹ لوک لگانے کے بعد ایسا دیکھتا ہے اور آگے سے واپس فرنٹ بمپر فٹ ہونے کے بعد ایسا گاڑی نظر آتی ہے سو اگر آپ کو بھی کچھ ڈاؤٹس تھے ٹرائبر کے اس ریکال سے ریلیٹڈ تو آپ امید ہے وہ آپ کے دور ہو گئے ہوں گے ایک اور ریکال آیا تھا جس میں فیول کا جو ٹینک ہے وہاں پہ یہ جو سکرو ہے اس کے ریلیٹڈ تھا یہ والا سکرو انہوں نے ٹائٹ کیا اس کو چیک کیا کوئی لیکیج تو نہیں ہے سو تھانکیو فور بینگ آن دو ویڈیو شکریہ ڈیو گینای ڈیو کبی 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 جم